میری امی کے بارے میں تم ایسے الفاظ استعمال نہیں کرو گی بلکل کروں گی اور کونسی ماں وہی ماں جو آپ کو پھنک کر چلی گئی تھی دودھ کے لیے ترس رہی تھی آپ یہ آپ کی وہی ماں ہے نا جس نے دودھ پلانے کا بھی موزہ لیا تھا آپ چھار دن گلے سے کیا لگا لیا بھولتی ہی آپ ان ماں باپ کو جنہوں نے آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا مجھے سب یاد ہے کیسے پرورش کے نام پر تمہاری ماں نے مجھے پل پل رولایا یاد ہے مجھے تمہاری ماں کے تانے ان کا رویہ ان کی نائنصافی ان کا سارا رویہ آج تک مجھے رولاتا ہے اپنی اولاد کی اچھے تربیت کے لیے ہر ماں یہی سلوک کرتی ہے تاکہ وہ سسرال جا کر عزت کم آسکے لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے تو سسرال آ کر ان کا بھی جینا حرام کر دیا سب کچھ تہس نہس کر دیا آپ کے سب سے بڑھ کر آپ نے تو اپنے شہر کی بھی عزت نہیں کی نہ چاہتے ہوئے بھی جنوں نے آپ کو اپنی عزت بنایا آج ان کو گندے خون کی کالی سن کر اس گھر سے جانا پڑا اچھا لگتا ہے امی تمہارے کان پہلے ہی بھڑ چکی ہیں تب ہی تم اتنا بول رہی ہو مگر ایک بات یاد رکھنا یہ میرا گھر ہے میرا سسرال نہیں میرا مہکہ اور یہ بات تم بھولنا مت اور جوس لے کر میرے کمرے میں پہنچو جلدی اللہ یہ حفظ ہے آپ کا حفظ تمہارے سبجیکٹ اتنے بھی مشکل نہیں ہے جو تمہاری سمجھ میں نا تو پھر تم نے مجھے کیوں بلائے اب جب نہیں سمجھ آ رہے تھے تو اسی لئے تو بلائے تمہیں سارا وقت تمہارے ہاتھ میں فون ہوتے پڑھائی کی طرف دھیان ہو تو تمہیں کچھ سمجھ میں آئے نا اب تو وہ بھی نہیں ہے آپ نے فون لے کے رکھ دیا کہ جب تک ایکزیم ختم نہیں ہوں گے فون نہیں ملے گا اوہ ویسے بھی مجھے فون میں کوئی دلجسپی نہیں ہے میں تو بس پڑھنا چاہتی ہوں لیکن یہ جو فیزکس، میت اور کمیسٹری ہیں نا اس کو سمجھ رہی ہی آگا اتنا پڑھ لکھ کر کیا کرو گی آپ نے جو میرے لئے خواب دیکھیا ہے نا میں بس کو پورا کرنا چاہتے اسلام علیکم آکی علیکم سلام رافیل تم کب آئے آپی بس کچھ دیر پہلے ہی زویا نے کال کی تھی ہاں میں نے ہی کہا تھا زویا سے تمہیں کال کر کے بلالے مامو جان مامی جان کو بتا کر آئے ہو نا میرا مطلب ہے کہ ان کی اجازت سے آپی مجھے آنے کے لئے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے کیا نہیں پر انہیں پتا ہونا چاہیے نا کہ تم کہاں آؤ گھر جاؤ کے تو بتا دینا کہ یہاں آئے تھے اور کل سے ایسے کرتے ہیں کہ میرے آفس سے آنے کے بعد کی ٹائمنگ سیٹ کر لیتے ہیں ہاں جی آپی چاہیے میں تم لوگ لی چائے بنا کر لاتے ہیں پچی